الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَسَّيْنَا الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَلَى فِي مَقَامٍ آخر وَإِيَّا يَفَتَّقُونَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَلَى فِي مَقَامٍ آخر فَتَّقُونِ يَا أُلِلْأَلْبَا سبحان ربك رب العزت اما یسکون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللَّهُمَّ صَلِّي عَلَى سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّكُ اللَّهُمَّ صَلِّي عَلَى سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّكُ اللَّهُمَّ صَلِّي عَلَى سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّكُ آج کے موسٹ مارڈرن سائنٹیفک دور میں تین باتیں کھلی آنکھوں سے نظر آ سکتی ہیں ایک تو یہ کہ آج کا انسان اللہ بلی جزت کی معرفت کو حاصل کرنے کی بجائے اپنا سارا وقت مادے کی معرفت کو پانے میں لگا ہوا ہے مادی ریسرچ کے اوپر اتنا وقت صرف ہو رہا ہے کہ جتنا وقت ہمیں اللہ بلی جزت کی معرفت کو حاصل کرنے پہ لگانا چاہیے تھا دوسری تبدیلی کہ انسان اپنی دنیا کو بنانے میں اس قدر مگن ہے کہ آخرت کو بنانے سے یہ غافل ہو گیا ہے جس بندے کی زندگی کو دیکھو وہی اپنی جنت سجانے میں لگا ہوا ہے میرا گھر ایسا ہو گاڑی ایسی ہو بیوی ایسی ہو بچے ایسے ہو ہر چیز میں آئیڈیل ڈھونتا ہے اور پرفیکشن ڈھونتا ہے حالانکہ یہ چیزیں تو آخرت میں ملنی تھی تو گویا آج کا انسان دنیا میں ہی اپنی جنت بسانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے تیسری تبدیلی کہ اپنے باطن سے غافل ہو کر فقط ظاہر کو سجانے میں یہ شخص یہ انسان لگ گیا ہے ظاہر میں کپڑے ایسے ہوں جوتے ایسے ہوں میرے گلاسز ایسے ہوں ظاہر میں میرا چہرہ ایسا ہو اس کی فکر زیادہ ہے اور یہ فکر نہیں کہ میرے مند کا چہرہ کیسا ہے میرے اندر کا کیا حال ہے نتیجہ کیا نکلا کہ باہر کے پولیوشن کنٹرول کے لیے تو منسیز بن گئی اور اندر کے پولیوشن کنٹرول کی کسی کو فکر ہی نہیں ہے اس طرح دھیان ہی نہیں جاتا کہ غیر محرم پر نظر اٹھائی تو دل کا حال کیا برا ہوا دل پر کتنی ظلمت آئی جھوٹ بولا دل کتنا سیاہ ہوا اس طرح دھیان ہی نہیں جاتا اگر ظاہری زلط نہ ہو تو جھوٹ بولنا تو مشغلہ بن گیا ہے تو انسان اپنے من کی دنیا سے راپل ہو کر فقط تانی کی دنیا کی کامیابی حاصل کرنے کے پیچھے لگ چکا ہے نتیجہ یہ ہوا کہ انسان کا دل گناہوں کی کسرت کی وجہ سے سیاہ ہو چکا ہے آج کے انسان کا دل عمومی طور پر سل بن چکا ہے پتھر بن چکا ہے او اشد کسوا بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سکتے چکا ہے اس لیے کہ پتھر تو پھر بھی اللہ کے خوف سے کانف اٹھتے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِتُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اور انسان کو اللہ کا خوف دلایا بھی جائے تو سر میں جوں نہیں رینگ دی تو معلوم ہوا کہ یہ دل پتھروں سے بھی پرے پار ہو گئے ہیں ہمارے بزرگوں نے فرمایا اَلْقَلْبُ الْمُنَوَّرُ يَدْحَرُ عَلَى الْجَوَارِ عَاثَارُهُ وَحِي الْمُوَافَقَةَ کہ جب دل منور ہوتا ہے تو اس کی بدن پر علامات یہ ہوتی ہیں کہ سب بدن کے آزا شریعت کے مطابق عمل کرتے ہیں وَالْقَلْبُ الْمُزْلِمُ يَدْحَرُ عَلَى الْجَوَارِ عَاثَارُهُ وَحِي الْمُخَالِقَةَ اور جب دل سے آ ہوتا ہے تو اس کی بدن پر آثار ہوتے ہیں اور وہ یہ کہ آزا گناہوں کے اندر ملوث ہوتے ہیں بندے کا اللہ رب العزت کے ساتھ فقط بندگی کا رشتہ ہے اِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَدٍ سَبَبٌ إِلَّا تَعْتَهُ بندے اور اللہ کے درمیان بندگی کے سوا اور کوئی دوسرا رشتہ نہیں ہے چنانچہ جو نیک ہے وہ اللہ کا بندہ ہے اور جو نیک نہیں وہ نفس اور شیطان کا بندہ ہے عمر الخطاب رضی اللہ عنہ نے سعد بن ابی وقاف رضی اللہ عنہ کو فرمایا عَلَيْكَ بِتَقْوَ اللَّهُ کہ آپ پر تقویٰ کا اختیار کرنا لازم ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمْحُ السَّيِّعَ بِالسَّيِّعِ وَلَاكِنَّهُ يَمْحُ السَّيِّعَ بِالْحَسَنَ اللہ تعالیٰ برائی کے ذریعے برائی کو نہیں ختم کرتے برائی کو اچھائی کے ذریعے سے ختم کرتے اور یہ چیز دھوکے میں نہ ڈال دے کہ لوگ آپ کو نبی علیہ السلام کا صحابی اور نبی علیہ السلام کا مامو کہتے ہیں سعاد بن ابی قرآس نانو بنی زہرہ قبیلہ سے تھے اور بیدی آمنہ بھی اسی قبیلہ سے تھی تو اس نسبت سے وہ نبی علیہ السلام کے مامو کہلائے تو عمر نانو نے فرمایا کہ آپ کو یہ چیز دھوکے میں نہ ڈال دے کہ لوگ آپ کو نبی علیہ السلام کا صحابی اور نبی علیہ السلام کا مامو کہتے ہیں آپ برائی کو ہمیشہ اچھائی سے دھکے لیں اب ہم سوچیں کہ ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں کہ ہم ذہنوں میں یہ لیے بیٹھے ہیں کہ ہم جو مرضی بنا کرتے پھریں ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں ایسی بات ہرگز نہیں جو نیکوکار ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوگا اور جو گناگار ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کو ناکسند ہوگا جو دا کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ا fickائída جو گناگر جو ڈک 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 موسیقی